ملکو دے او ملکان والا ملکو دے او ملکان والا تے ملکان دوالی نبی ولی تے پیر پیغمبر در تران سوالی پھلاؤں تے بلبل بے کے گیت اسے دگاوے عشق کہانی مکدی نہ ہینجے کو سوندہ جاوے کیونکہ یہ تو داستان عشق ہے اور داستان عشق بڑی طویل ہے اور کیونکہ آج کوئی ہم گفتگو کرنی تو نہیں آئے علاقہ گفتگو کرنی ہو تو میدان کھلا ہے حضرت کا ادارہ حضرت کے شہزادے حضرت کے شب و روز دین سے محبت دین کے خدمت کسی موضوع پہ آپ جتنا چاہیں بولنے لیکن کیونکہ آج بولنے نہیں آئے آج یہ جو چشتی برادران ایک دکھ ایک صدمے کی کیفیت ہے ہم تو بس حاضر ہوئے ہیں کہ چلو اس دکھ میں کچھ علاقہ یہ دکھ صرف ان کا دکھ نہیں ہے یہ تو بہت بڑا دکھ ہے حضرت کا چلے جانا میں بس ایک حوالے سے گفتگو جس حوالے سے میری ان سے اکثر ملاقات ہوتی یہ حضرت خاجہ غلام فرید رحمت اللہ تعالی علیہ کے لیے لکھا ہے کہ آپ کا ایک مرید تھا جو ہر سال نا جب آپ کی بارگاہ میں آتا تو حضرت کے لیے نا لنگی لے کے آیا کرتا تھا وہ کپڑے کا کام کرتا تھا تو پورا سال لگ دا تھا اس کو نا وہ حضرت کی پگ یا حضرت کی لنگی بنانے میں حضور کر کے بناتا ذکر کرتے بناتا درود پڑھتے بناتا قرآن پڑھتے بناتا اس میں اس کی عقیدت محبت ذوق شوق سوز آنسو سب کچھ ہی جامل ہوتا تھا سال میں ایک بار آنا لیکن آتے ہوئے اپنے شیخ کے لیے پگ لنگی لے کے آنا ایک سال وہ نہیں آیا حضرت کو بھی انتظار رہا کہ اللہ خیر کرے آیا نہیں ہر سال آتا ہے لنگی بھی لے کے آتا ہے وہ لکھا ہے اس سے اگلے سال آیا دو سال بعد آیا لیکن جب آیا نا تو لکھا ہے کہ دو لنگیاں لے کے آیا اور آ کے پیش کی اور اس کرتا ہے حضور پچھلی بار کی معافی دو سال بعد آیا ہوں تو لنگیاں بھی دو لے کے آیا ہوں پگیں بھی دو لے کے آیا ہوں تو آپ نے فرمایا پچھلے سال نہیں آیا اور اس کرتا ہے حضور ہوا کچھ اس طرح کہ میں بیمار ہو گیا اور میں مقررہ وقت پر آپ کی پگ تیار نہیں کر سکا تو دل نہیں مانا کہ پگ کے بغیر اپنے پیر کی بارگاہ میں جاؤں تو اس لئے پچھلے سال ناگا ہو گیا لیکن دیکھیں دو سال بعد آیا ہوں تو پگیں بھی دو لے کے آیا آپ نے مریدین کو بلایا اور فرمایا ان دونوں لنگیوں کو دونوں پگوں کو آگ لگا دو سب نیرز کی حضور وہ کیوں فرمایا جو چیز یار کے پاس آنے سے روکے اس کو آگ ہی لگا دینی چاہیے ہاں 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 جو چیز یار کے پاس آنے سے روکے اس کو آگ لگا دینی چاہیے میری جب کبھی حضرت سے ملاقات ہوئی تو حضرت کے ہاتھ میں نے تشویہ ہوتی تھی کچھ نہ کچھ پڑھتے رہتے تھے میں نے ایک دن عرض کی وہ حضرت کیا پڑھتے رہتے ہیں فرمانے لگے بس لفظ جملے انداز بدل بدل کے میں اپنے یار کو یاد کرتا رہتا ہوں حضرت حضرت کے اور میرے سانجے یار ہیں مہر سگیر صاحب ان کا نام ہے میں کیونکہ شہر میں نہیں تھا اگر ہوتا تو میں ضرور جنازے میں بھی شرکت کرتا مجھے سب سے پہلے کالون کی آئی اور وہ مجھے بتانے لگے کہ حضرت صاحب کا انتقال ہو گیا ہے علماء موجود ہیں سبق سنا رہا ہوں رب کا گھر ہے اور کوئی دوسری بات میرے ذین خیال میں نہیں ہے بس ایک کی بات آئی یار کوئی طرف بلانے والا اور یار کو یاد کرنے والا چلا گیا یار کو یاد کرنے والا اور یار کی طرف بلانے والا ایک اور چلا گیا علاقہ میں نے کہا ہے نا کہ یہ نقصان صرف چشتی برادران کا نہیں یہ نقصان اسلام کا بھی نقصان ہے کیونکہ حضرت علامہ سعددین تفتہ زانی علیہ الرحمہ کے لیے لکھا ہے کہ آپ اپنے وقت میں چیز جسٹس کے عدے پہ بھی فائز تھے روز بادشاہ کے ساتھ آپ کی کرسی لگائی جاتی آپ بیٹھتے تھوڑی دیر بعد اٹھ کے چلے جاتے وہ آپ بیٹھے تھے تو وہ لکھائے کہ زلزلہ آ گیا اور وہ محل کے کنگرے گرنے شروع ہو گئے اب اپنی جان بچانا لازم ہے لیکن اٹھ کوئی نہیں رہا جتنے وزارہ بیٹھے ہیں کیوں کیونکہ بادشاہ نہیں اٹھا حضرت علامہ سعددین تفتہ زانی علیہ الرحمہ اٹھے اور آپ چل دئیے جب حضرت چل کے تھوڑا ساگے گئے تو بادشاہ کو بڑا غصہ لگا اس نکل ہے میں نہیں اٹھا میرے وزارہ میں سے کوئی نہیں اٹھا اور یہ مولوی اٹھ کے چل دیا تو وہ پیچھے سے پکار کر کہتا ہے اوہ مولوی کیا تیری زندگی بادشاہ کی زندگی سے زیادہ قیمتی ہے آپ کھڑے ہوئے اور بادشاہ کی طرف مو کر کے آپ نے فرمایا ہاں میری زندگی تیری زندگی سے زیادہ قیمتی ہے تو نہیں اٹھتا نہیں اٹھرا نہ اٹھ کیونکہ اگر کوئی پتھر آکے تجھ پہ گرتا ہے اور تو مر جاتا ہے تو اگلے دن تیری سیٹ پہ کسی اور گدے کو بٹھا دیا جائے گا لیکن اگر سادو دین نہ اٹھا اور کوئی پتھر لگنے کی وجہ سے سادو دین کا انتقال ہو گیا تو نیا سادو دین بنتے بنتے پچاس سال لگ جائیں گے یہ حضرت جی زمانے لگتے ہیں پھر کوئی ایک شاہکار پھر کوئی ایک ہیرہ تیار ہوتا ہے حضرت جی اور پاک ماشاءاللہ صاحب زیادہ صاحب کے سر پہ بان دی گئی ہے اللہ آپ کے علم و فضل میں بڑی برکتیں دے لیکن حضرت بنتے بنتے زمانہ لگ جائے گا مقصر کا کرتا ہوں میں کہتا ہوں حضور مفتی آدم پاکستان جامعہ نظامیہ میں قبلہ مفتی صاحب انتقال فرما گئے اس طرح نہیں ہوا کہ مفتی صاحب کے جانے کے بعد بالکل اسی لیول وہی علم وہی زہد وہی تقوی کہ لاکہ کسی کو بٹھایا زمانے لگتے ہیں حضرت پھر کوئی وہ ہیرہ اور پھر کوئی جہر اس مقام پہ پہنچتا ہے اللہ حضرت کے درجات بلند فرمائے اور یہ جو ایک تکلیف ہے ہم نہیں پہنچ سکتے اللہ صبر سے اس صدمے کو تکلیف کو برداشت کرنے کی توفیق عطا فرمائے وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينَ